Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جدائی کے وقت کہا کہ اے موسیٰ علم حاصل کرو اس پر عمل کرنے کے لئے لوگوں سے بحث کرنے کے لئے علم حاصل نہ کرو مجھے خبر پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میری لئے دعا فرمائیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائے اللہ تعالی تجھ پر اپنی اطاعت آسان فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے ہمیں دو تین چیزیں پتا چلیں ایک یہ کہ آج کل آپ دیکھیں فتنوں کے دور میں بہت سارے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ بحث مباحثے میں جیت سکیں علم حاصل نہیں کرتے کہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ علم حاصل کرو عمل کرنے کے لیے نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے نہ بحث مباحثے میں جیتنے کے لیے یہ جو اس طرح کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بہرحال اسی طرح حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میرے لئے دعا فرمائے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرتبے کے حساب سے حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ مرتبے والا ادنا مرتبے والے سے کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا فرمائی اس میں کوئی مضائقے کے بعد نہیں حضرت خضر نے دعا بھی فرمائی اچھا اسی طرح اس روایت کو تاریخی ابن عساکر کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر چار سو سولہ پر بیان کیا گیا اچھا اسی طرح امام احمد نے الزہد میں وحب سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت کہا کہ اے موسیٰ لجاجت سے دور رہو یعنی کہ ایسے عالم سے کہ تم کسی کے آگے گرگڑاؤ یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرو بغیر ضرورت کے نہ چلو اور اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنی خطا پر رو یعنی بے ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بے ضرورت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے اپنی عرض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب سے مانگو اور اپنی غلطیوں اپنی خطاوں کو یاد رکھو اس پر اپنے رب سے استغفار کرو معافی مانگو تو اسے کتاب الزہد کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سیونٹین نائن پر روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام ابن عبد الدنیا اور امام بحقی نے شعب الایمان میں امام بحقی سے روایت کو لاتے ہیں اور پھر ابن عساکر نے بھی اس روایت کیا حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے کہ وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابو عبداللہ الملتی ہے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جدائی کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب مجھے کوئی وسیعت فرمائیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نفع بخش بن جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دوسروں کو نفع دینے والے بن جاؤ اگر ہم اپنی ذات کا مشاہدہ کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نفع حاصل کرنے میں محنت کرتے ہیں نفع دینے میں محنت نہیں کرتے یہ زندگی اگر ایسے کر لیں کہ ہم لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں تو معاشرہ ایک بہت خوبصورت معاشرہ بن جائے گا بڑی خوبصورت بات چار لفظ ہیں نفع بخش بن جاؤ نفع دینے والے لوگوں کے کام آؤ لوگوں کی مسیبتوں کو دور کرو پریشانیوں کو دور کرو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو اور اس کے لئے مال اور جان لگانا ضروری نہیں ہے کبھی کبھی آپ الفاظ سے بھی لوگوں کو نفع بخش سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جن کا کام ہی لوگوں کے دل توڑ نہ ہوتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے وہ بس ہر بات میں نیگٹیف پہلو لے کے آئیں گے کوئی منفی بات کریں گے کوئی گھٹیا بات کریں گے کسی کو گرائیں گے کسی کو تنگ کریں گے کسی کا دل توڑ دیں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈھارز بنانے والے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں آپ کو مشکل وقت میں ایسی بات کریں گے جس سے آپ کو حمد بندے وہ اس طرح نفع دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ماحول اچھا رکھتے ہیں پوزیٹیف وائبز آتی ہیں ان سے پوزیٹیف ماحول رکھتے ہیں تو نفع دینے والے بنو اور دیگر معاملات میں بھی نفع دینے والے جہاں مال اور جان میں بھی نفع دینے والے بنو الفاظ میں بھی نفع دینے والے بنو ایک positive انسان بن کے رہو تکلیف دینے والے نہ بنو حضرت خزر نے کیا فرمایا نفع بخش بن جاؤ تکلیف دینے والے نہ بنو خوش رہو ہر وقت غصے میں نہ رہو بغیر حاجت کے نہ چلو کسی کے آگے اپنی عرض نہ رکھو لجاجت سے پھر جاؤ کسی شخص کو اس کی غلطی پر عار نہ دلاؤ اور اے ابن عمران یعنی اے موسیٰ ابن عمران کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ ابن عمران عمران کے بیٹے موسیٰ تو کہا اے ابن عمران ان کے والد کی طرف نسبت کی اپنی خطا پر آنسو بہاؤ تو جو پہلی روایت آپ سے شیئر کی تھی اس کی بنسبت اس روایت میں زیادہ توالت ہے زیادہ وسیعتیں ہیں اس لیے میں آپ سے ایک سے زائد روایتیں پیش کرتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں بھئی ایک ہی روایت بار بار کیوں پیش کر رہے ہیں میں مختلف روایتیں پیش کر رہا ہوں کہ بعض میں کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں بعض میں کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے پھر یہ بھی آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تواتر کے ساتھ مختلف کتب میں آئی ہے یا پھر ایک ہی کتاب میں مختلف روایتیں آئی ہیں تو جن کو علم کا ذوق ہوتا ہے وہ اس سے ذوق حاصل کرتے ہیں اور جو بے ذوق وہ تنقید کرتے ہیں اچھا بارال امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہمارے صاحب نے آتی ہے حضرت بقیہ سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سعید نے اس روایت کو بیان کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جدائی کے وقت جو آخری بات کی تھی وہ تھی یہ تھی کہ کسی گناہگار کو اس کی گناہ پر آر اور شرمندگی دلانے سے بچو ورنہ تو خود اس میں مبتلا ہو جائے گا بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کو آپ اس کی گناہ کو دیکھیں اس کی اصلاح کریں اس کو شرمندہ نہ کریں اس کی انسلٹ نہ کریں کیونکہ اس کا وبال یہ ہوگا کہ آپ بھی اس مبتلا ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے غرور پیدا ہوتا ہے نفس خراب ہوتا ہے اور جب نفس خراب ہوتا ہے اور تکبر غرور پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اس نحج پہ پہنچ جاتا ہے کہتا ہے میں تو بڑا اچھا ہوں مجھے کیا ہونا ہے یا تو دوسروں کے لیے نصیحتیں ہیں تو اس لیے جو ہے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اصلاح کرنا اور ہے اور عار دلا کے شرمندہ کرنا اور بات ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خدر علیہ السلام نے وہ نصائح کی وہ نصیحتیں کی جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے ایک اور واقعہ پھر اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت خدر علیہ السلام کو بطور غلام جب بیچا گیا تو اس کی کیا تفصیلات تھیں اور پھر غلام بطور بیچنے کے بعد کیا معاملات ان کے ساتھ ہوئے اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے کیا کیا کرامتوں کو ظاہر کیا اس پر پھر ایک اور درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ